ہمارے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر زرکا موجود ہے تحریک انصاف کی سینیٹر who was at the receiving end of all this سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ ساتھ دینے کا آپ کو خواجہ آصف کے ریمارکس میسوجنسٹ، سیکسسٹ اور ناسیکھنے والے جو یہ رویہ ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی جب اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے اندر ایک خاتون بیٹی ہے جس نے جماعت کو ریوائیو کیا ہے اور جس کے سامنے بھارہ اس کی لیڈرشپ اور قابلیت کو خواجہ آصف ہر جگہ شکریہ مہر بہت افسوس ہوتا ہے اس قسم کا بہت ہی نیگٹیو رویہ دیکھ کے میسوجنسٹک تو وہ ہیں بیٹری آکل بھی وہ ہیں لیکن دیکھیں اور خود کہتے ہیں کہ میری بیوی بھی یہاں پہ یعنی آپ نے بدیجی کا ذکر کیا تو بیگم بھی انہوں نے ایم 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 بنائی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ یہ پورے خاندان کو اندر لے آتے ہیں اسیمبلی میں لیکن خواتین کی عزت ان کو نہیں آتی بہت افسوس ہوتا ہے میں نے تو خواجہ صاحب کے والد کی بڑی تاریخ سنی ہے خواجہ صفدر کی مجھے نہیں سمجھ آتا لوگ اپنے گھر سے تربیت لیتے ہیں یہ کت قسم کے محول میں رہتے ہیں جو اتنی یہ گھٹیا اور اتنی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں خواتین کے لیے اور یہ تو ان کی ایک ہسٹری ہے پہلے انہوں نے شیرین مزاری سہرہ کے ساتھ بدتمیزی کی اس کے بعد یہ بدتمیزی کا تو ان کا کوئی وہ ابھی دیکھیں ڈیفینس منسٹر ہیں ہمارے آمی کے آنریبل لوگوں کے بارے میں انہوں نے کتنی نازیبہ باتیں کی ابھی انہوں نے ریسنٹلی اوورسیز پاکستانیز کے دل اتنے دکھائے پھر ان کو معافی مانگنی پڑی تو ان کو شاید کوئی کنٹرول نہیں ہے میرا تو خیال ہے ان کو کسی اپنا معاینہ کرانا چاہیے عمر زیادہ ہو گئی ہے کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں ہے ان کو کسی سیکائیٹریس کے پاس جانا چاہیے بکاوز this is not on جس قسم کی وہ باتیں آج کر رہے تھے he's a senior ایک بڑے ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں پچاس سال زیادہ ہو گئی شاید ان کو سیاست میں تو اگر اس قسم کے روئیے نیون لیگ والے یعنی خواجہ آصف نے یہ باتیں کہی اس کے بعد ہمارے آنریبل آیاز صادق صاحب اٹھے انہوں نے انہوں گلوچ کے لفظ استعمال کیے پھر پیچھے سے رومینہ بھی بھی اٹھی انہوں نے کہا یہ بھونک رہے مطلب کی نیون لیگ والوں کو ایک روش آپ حکومت میں ہیں بہت اچھی بات ہے آپ اپنا کام کریں بجائے اس کے کہ زبان کی گراوٹ دکھا کے لوگوں کو کیوں بری ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں اس عمر کے حصے میں تو ان کو اچھا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے کیونکہ پوری قوم پارلیمنٹ کی طرف ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے میں اور میں بڑی کوشش کر رہی تھی ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا آپ لوگ کی جانب سے کوئی غلط بات کی گئی یا ان کی خواتین پہ آپ لوگوں نے کچھ کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ اخلاق باختہ خواتین یعنی اخلاق سے آری یعنی کہ بہودہ تو میں تو یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ بھی باتیں بہودہ بھی کہا خواتین کو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس شخص کو ہو عورتوں کے دفاع کی ضرورت ہو ان کی تو سالم جماعت کو کھڑا مریم نواز نے کیا ہے جب کوئی ان میں سے کوئی جیٹی روڈ پہ نہیں نکلنا چاہ رہا تھا میاں صاحب کے ساتھ دیکھیں جی یہ وہی جماعت ہے جس نے نصرت بھٹو صاحبہ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں ہیلیکاپٹر سے نیچے پھکوائیں کی لوگوں پہ اور کس قدر نازیبہ تصویریں تھی اور آپ نہ بھولیں کہ ابھی چند ماہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کس قسم کی غیر شائستہ مطلب انتہائی گری ہوئی گفتگو کی تھی خواتین کے بارے میں اثر میں سب سے بڑا مشکل پرابلم ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئے میں خواتین کیوں ہیں اور خواتین ووکل کیوں ہیں پڑی لکھی کیوں ہیں کیوں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سینیٹر زرکا ہمارے ساں موجود تھیں گلا کر رہی تھیں پڑی لکھی خواتین ہیں نا بھی ہوں مائے بہنے بیٹیاں سب کی سانجی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم صاحبہ کے رات گئے دروازے توڑے جائیں یا ان کے خلاف کنٹینرز پہ لکھا جائے تو ہم مضمت کریں لیکن آپ کو کھلی چھٹی ہو کہ جس خاتون پہ آپ چاہیں کیچڑو چھال دیں